ہیسٹڈی چینج کی ہے انڈیا میں فائنل میں میرے خیال سے میں نے بچپن سے ابھی تک نہیں دیکھا کہ 50 سکور پر پوری ٹیم آؤٹ کر دی گئی ہو میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا شاید ہوا بھی ہو تو مجھے نہیں پتا تو فائنل میں انڈیا نے اب دیکھئے نا کہ انڈیا کی ٹیم میں محمد سراج ہیں محمد شامی ہیں عزر الدین ہیں اس طرح کے میں آٹھ دس نام آپ کو پہلے تھے کرکڑ میں تو تھے نا انہی کے نام ایسے آٹھ دس نام میں آپ کو انڈیا میں مسلمانوں کے گناہ سکتا ہوں آپ مجھے پاکستانی ٹیم میں مجھے دو تین نام کے علاوہ چار پانچ نام گناہ کے دکھائی جو غیر مسلم ہیں اس کا مطلب یہ پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کرکڑ نہیں کھیلتی اس کا مطلب یہ کہ ہندو کمیونٹی ادھر کرکڑ نہیں کھیلتی سکھ کمیونٹی ادھر کرکڑ نہیں کھیلتی ہماری ٹیم میں دیکھیں انڈیا میں انڈیا جو ہے نا ٹیلنٹ کو سپورٹ دیتا ہے ٹیلنٹ کو ساتھ لے کے چلتا ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے کرچن ہے چاہے وہ ہندو ہے انہوں نے ٹیلنٹ دیکھنا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہیں جیسے ٹیم میں نہیں لینا یہ ہندو ایسے ٹیم میں نہیں لینا تو اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ انڈیا کا میچ ہوا دیکھیں پاکستان ہارڈ فیورٹ تھا پاکستان کی فاسٹ بولنگ پور دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ اس سے اچھی بولنگ نہیں ہو سکتی یا اس ٹیم نمبر ون ٹیم ہے نمبر ون ٹیم ہے ابھی نمبر ون تو پھر انڈیا نے بن کے دکھا دیا اسے اچھی تو بولنگ نظر ہی نہیں آئی پورے ٹورنمنٹ میں 128 پہ پوری پاکستانی ٹیم اڑا دی بھائی اس نے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے پوری سری لنکا کی ٹیم اڑا دی بھی تھے انڈیا میں جائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں پریشر زیادہ نہیں سر سر انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان کرکٹ ٹیم ضرور جائے گی اور اسے بہت بڑا پروٹوکول ملے گا انہیں لگے گئے نہیں کہ ہم لاہور میں یا انڈیا میں ایک تو یہ چیز ہے میرے دل کی خواہش تھی سر میں نے ایک ویڈیو میں بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ کذافی سٹیڈیم لاہور کا ہو انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہو وراد کولی دور سنچری کریں دیکھیں کی وراد کولی نے سنچری پاکستان کہیں گے سری لنکا میں لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اپنی نظروں سے اپنے سامنے لائف دیکھنا چاہتے تھے وراد کولی کے جتنے فین پاکستان میں نا شاید انڈیا میں بھی اتنے فین نہیں ہوں گی فین فین ہوتے ہیں پاکستانی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں باقی وہ کلاس ہیں دیکھیں بابر آزم کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں میں نہیں مانتا بابر آزم کلاس اپنی جگہ پہ ہیں لیکن سینئر سینئر ہوتا ہے مچور مچور ہوتا ہے وہ مچور پرسنیلٹی ہیں مشکل ٹائم میں وہ انڈیا کی ٹیم کو نکال سکتے ہیں سر ان کی پاپولیلٹی کا اندازہ پاکستان میں لگانا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک انٹرنیشن لیول پر حاصل پر کرکٹ کی اگر بات کی جائے پاکستان میں اگر کوئی پاکستان کے لاوہ آوٹ آف کنٹری کو کسی پلیئر کو پسند کیا گیا ہے تو شاید ورات کولی نمبر ون ہے بقاعدہ طور پر ان کے سٹیٹس لگتے ہیں چاہے ان کی برث ڈے ہو ان کا کوئی ملہب اس طرح سے کوئی بھی ایونٹ ہو انہیں پراپر یہاں پر لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان میں تین پلیئر کا نام انڈیا کا بہت مانا جاتا ہے ایک سچن فریدی کو پسند کیا جاتا تھا شوئے بکتر کو بڑا پسند کیا گیا وسیم اکرم کو بڑا پسند کیا گیا انڈیا میں بابر آزم کے بھی میرے خیال سے کافی فین ہے لیکن بات یہ کہ آپ غلط بات نہ نہ کریں کہ بابر آزم جی برات کولی سے اوپر چلے گئے ہیں یا ان سے بڑی کلاس ہیں ایسی بات نہیں ہے کلاس کلاس ہوتی ہے بھائی جان اگر بابر آزم ان سے بڑی کلاس ہوتے تو پھر اسی مدان میں کولی سر نے سینچری کیا پریشر کو فیس کیا مشکل ٹائم پ سینچری کیا اور